یہ ہمارے آلو چفز بن کے تیار ہو گئے ہیں بلکل اسی طرح جیسے شہر میں ملتے ہیں اپنا بہت بہت بڑی کمپنیوں سے کمپنی والے جو پیکنگ شدہ ملتے ہیں اس سے بھی اچھے آلو بن کے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا باس اللہ والا تو آج میں آپ کو اسے کہوں گا کہ آلو چفز آپ کیسے گھر میں بنا کے اس کو سیلر مشین میں کپ میں سیل کر کے اس کو بیج سکتے ہو تو سائیڈ میں کپ مشین کی ویڈیو بھی چل رہی ہے اور آلو بھی ہمارے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک پاؤ دس روپے کے سسم جو آلو ہم نے مگوا ہے اور اس میں پچاس روپے کا تقریباً پچاس روپے کا اویل ہمارا بلکل تھنڈا ہے جیسے گرم ہو گیا ہے ابھی تو ابھی اس میں ہم آلو ڈال رہے ہیں تو ایک آلو بلکل ایک چھوٹا سالی ہے اس کے ٹکڑے بھی چھوٹے چھوٹے بنیں گے اگر موٹا آلو لیتے تو اس کے ٹکڑے بھی بڑے بڑے بنتے تو اس کو فرائی کرنا ہے اچھی طرح فرائی کرنا ہے فرائی کر کے اس کو کپ مشین میں ڈال کے جو ہے اس کو پیک کر کے بیچنا ہے کپ ابھی جو ہے دو روپے کا مل رہا ہے اس کو جو سیل اوپر سے ریپر لگ رہا ہے وہ ایک روپے کا ہمیں پڑ رہا ہے تین روپے کا اور ہم اس میں جو ہے آلو چفز تین روپے کی ڈالیں گے تو یہ چھو روپے میں ہمارا تیار ہو جائے گا چھو روپے میں تیار ہونے کے بعد ہم اس کو نو روپے کا ہولسل میں بیج سکتے ہیں آلو چفز جتنی اپنا اس کو اب بیس روپے میں تک بھی بیج سکتے ہیں کیونکہ آلو لیز والے جو ہیں بیس روپے کی جو پیکنگ دے رہے ہیں اس سے بھی ہمارا زیادہ آلو جو ہے اس میں پڑے گا اپنا جو ہے کپ میں تو اس کو آپ دیکھ لیں اگر نو روپے میں بیچیں گے پھر بھی آپ کو اچھا منافع بچے گا اگر تھوڑا کپ آپ بڑا کر کے اس کو آپ پندرہ سورہ روپے میں بیچیں وہ دکاندار جو ہے اس کو بیس روپے میں بیچے تو اس کو بھی اچھا خاصا منافع بچے گا اور آپ کو بھی آلو جو ہے دس منٹ میں دس منٹ بھی زیادہ ہیں تقربی پانچ سات منٹ میں جو ہے سارا فری ہو کے ہمارا تیار ہو جاتا ہے بالکل کڑک مسالے جو ہیں آپ مسالے بھی مارکٹ سے لے کے اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آلو چفت جو ہے ہماری کڑک تیار ہو گئی ہے جیسے بالکل اپنا جو ہے لیزوانوں کی یا بڑی بڑی کمپنیوں کی اپنا آلو چفت ہوتی ہے ایسی یہ کڑک تیار ہو گئی میں نے چھوٹا اسی ایک آلو سے بنائی ہے جیسے آپ کو دکھایا جا سکتے ہیں بغیر مسالے کے بھی چل سکتا ہے اگر آپ اس کو چس کا مسالہ لے کے لگا لگا ہے تو ایک روپے کا مسالہ ایک پیکٹ میں لگ سکتا ہے کیونکہ مسالے تھوڑے مہنگی ہیں تو کپ مشین لینے کے لیے ایڈریس دی گئی ہے اس ایڈریس پہ آپ رابطہ کارٹ آ سکتے ہو مگر دو دن پہلے آپ کو آٹر دینا پڑے گا کبھی مشین ملتی ہے کبھی نہیں ملتی چینہ سے امپورٹ ہوتی ہے تو کبھی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو مارکٹ سے لے کے رکھتے ہیں اپنا جو ہے سیلر مشین اگر آپ اونلائن مگوانا چاہو تو پندرہ دن میں تقریبا ہمارا کیشن ڈیلیوئی کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو آپ گھر بیٹھ کے مشین یہ سیلر مگوا سکتے ہو ابھی جو ہے دو دن پہلے پینتیس ہزار رہتا ابھی سنتیس ہزار ہو جائے شاید اس ہفتے کے بعد چالیس ہزار بھی ہو جائے تو سیلر مگوانے کیلئے میرے وارس اپ نمبر پہ میسج کر کے آپ مگوا سکتے ہو نمبر پہ کال نہیں کرنی آپ نے وارس اپ کرنا ہے تو اگر ویڈیو تک اجازت دیجئے آپ کا غلام اپاس دعا میں یاد رکھنا پاکستان زندہ بات